نمسکار خبریں ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی چوبیس کی خبر میں چوبیس کے شور سے جڑی تمام خبریں جو تیئیس میں اس پق سنائی دے رہی ہیں ویدھان سبا چناف کے دوران چوبیس کا بھی شور ہے لوگ سبا چناف کو لے کر بھی سب کی نظریں ہیں ویدھان مطری نیرد موڈی نے پانچ راجیو کے چناف کے بیچ آدھی واسی سماج کو ایک بڑی سوگا دی جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج سے وکسید بھارت سنکل پیاترہ کا شبھارم ہو رہا ہے اس سیاترہ میں سرکار مشن موڈ پر دیش میں گاؤں گاؤں میں جائے گی ہر گری ونچت کو سرکار یوزناو کا لابھار کی بنایا جائے گا میرے پریوار جنو وکسید بھارت کے سنکل پہ ایک پرمو کا دار ہے پی ایم جنمن یانی پی ایم جن جاتی آدھی واسی نیائے مہا احبیان ساماج جنیائے جنرل جنرل باتے ہوئی موڈی ہمت کر کے نکلا ہے آدھی واسی نیائے احبیان کو لے کر پردان منتری نیریند موڈی نے کہا کہ وکسید بھارت کے سنکلپ کا ایک پرمو کا دار ہے جنمن پی ایم جنمن یانی پی ایم جن جاتی آدھی واسی نیائے مہا بیان اور اس کے ذریعے آدھی واسیوں تک پہنچ کو مضبوط بنانے کی کوشش بی جے پی کی طرف سے لگتار کی جارہا ہے پیم نرندر مودی اور بی جے پی کی پوری طرح سے آدیوازی سماج پر نظر ہے پیم مودی نے اتحا سے آدھ دلائے اور کہا کہ آدیوازی سماج کیلئے ہماری سرکار نے بجٹ بھی بڑھایا ہے یعنی آدیوازی سماج کو لبھانے کا آدیوازی ورد کو لبھانے کا اس جنجاتی کو لبھانے کی پوری طرح سے کوشش کی جارہی ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے آج آج کے بعد کئی دسوں کو تک آدھی واسی سماعت کو لگاتار نظر انداز کیا گیا میں اٹل جی کی سرکار تھی جتنے آدھی واسی سماعت کے لیے الگ منترالے بنایا ہماری سرکار کے دوران اب آدھی واسی کلیار کا بجیٹ پہلے کے مقابلے چھے گناہ تک بڑھ چکا ہے پی ایم چنمن تو مہی پردار منتری نریند مودی کے راحل گاندھی پر تیے گئے بیان پر بھی بڑا پرٹھوار سامنے آئے 36 گڑھ کے مقیمتی بھوپیش بھگھیل نے کہا کہ انہوں نے جنتا کو گالی دی ہے ہمارے نیتا کو انہوں نے گالی دی ہے مودی جی کو اتنا اہنکار ہو گیا کہ وہ اپنے سامنے کتھی کو کچھ نہیں سمجھتے یہ اہنکار راور کا نہیں رہا تو مودی کا اہنکار کہاں ٹکے گئے پردار منتری نریند مودی کی طرف سے راحل گاندھی پٹی پڑنی کی گئی اور اس کے بعد سے لگاتار بی جے پی اور کانگریس نیتاؤں میں سیاست کو لے کر بیانبازی کو لے کر تکھے بیانوں کو لے کر محل گرم پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جنتا کو گالی دی ہے ہمارے نیتا کو انہوں نے گالی دی ہے اور مودی جی کو اتنا اہنکار ہو گیا کہ اپنے سامنے کسی کو سمجھتے نہیں اور یہ اہنکار راور کا نہیں رہا پیم نریند مودی نے راجستان میں بھی خوب رہ لیا کہ راجستان میں کانگریس کو ستہ سے باہر کرنے کے لیے خوب پریاست کیے جا رہے ہیں لیکن اس سب کوششوں کے جواب کے ساتھ سی ایم گہلوت سامنے انہوں نے پردار منتری کے ایک بیان پر راجستان کے مکمتی اشک گہلوت نے کہا کہ یہ بہت دربہ کے پون ہے پردار منتری پت کی گریمہ ہوتی ہے جس کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے راحل گاندھی کو لے کر جو بیان دیا گیا اس کو لے کر لگا تار کانگریس کے نیتا پیم مودی پر اور بی جی پی پر ہم لگا انفرشنیٹ سے انفرشنیٹ سے بہت زیادہ انفرشنیٹ سے کہ پردار منتری کی گریمہ ہوتی پت کی اور اس کے اندر وہ اس پرکار کی بہتا بڑکانوالی بھی کام لے رہے ہیں چھیتہ کشی کر رہے ہیں نیتاں پر اس کی جتنی نندہ کی جائے دیکھا ہوں کیونکہ ایک گریمہ میں بہت بھی بیکٹی بیٹھا ہوا وہ اس پہ ہی باتیں کر رہا ہے تو چاپ کیا پک سکتے ہو درم کی نام پہ لوگ گمرت کر سکتے ہو 32 گڑھ کے رائپور میں بی جے پی کراشتے ادھیل جے پی نڈڈا نے ایک بار پھر کانگریس پر سیاسی پرہار کیا انہوں نے کہا کہ اس چنانب میں ایک طرف بی جے پی دوسری طرف کانگریس ہے کانگریس کا مطلب ہے بناش فرشتہ چار اتیا چار اور آپ کے حقوں پر نہ کڑا لیں بھارٹی جنتہ پارٹی کا مطلب ہے کسانوں کی ہیتوں کی رکشہ کرنے والی سرکار مہینہ بھارٹی جنتہ پارٹی کا مطلب ہے ہمارے انسلوسی جاتی بھائیوں کو پوری طاقت سے مکھے دھارا میں کھڑا کرنے والی سرکار بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کوہ کرے اaye ki بھارٹی کا مطلب ہے لوں کانگریس فاری متلى خوکہ دینا بھارٹی کا مطلب ہے گھپلا بھارٹی کا مطلب ہے گھوٹا بھارٹی کا مطلب ہے رائے پور میں بی جے پی کے شناب پر چار کے لیے پہنچے اسم کے مکھمنٹی ہمانتھ ویسوا سرمانے راہل گاندھی اور کانگریس نیتاؤں پر پلٹ فار کیا اور انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو جو اسکرپ دیتے ہیں وہ وہی سکرپ پڑھ لیتے ہیں پردھان منٹری نے جو مورکوں کا سردار والا بیان دیا ہے وہ سب ہی کو پتا ہے سب کے مند میں بھی وہی محبت مینز کیا کرو لاب دکان کیا ہے سیل پرسز تو محبت کا تو کبھی دکان نہیں ہو سکتا ہے لیکن راہل اور گرب سے بولتا ہے محبت کا دکان بیسارہ کا معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ محبت اور دکان دونوں کانٹرادکٹری وارڈ ہے اسی لیے راہل کو جس نے سکریپ دیتا ہے وہی سکریپ تو پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اینگری یونگ مین کا طرف دکھوانا ساتھ ہے اسی لیے میرا لگتا ہے کہ پردھان منٹری جی نے جو بات بولا ہے وہ تو بھارت برس کا ہر لوگ جانتے ہیں سب کا مند میں اہی ہے دوسری طرف کے اندرے منتری انوراک تھاکر نے 36 گڑھ میں فل کمان سنبھال لی ہے بھگیل سرکار پر ایک کے بعد ایک خوب زبانی حملے کیے اس بار انوراک تھاکر نے 17 نومبر کو جنتا کی عدالت میں بھوپیش بھگیل کو جواب دینا پڑے گا اور اس کے بعد سلاکھوں کے پیچھے رہ کر دیش کی عدالت میں بھی بھوپیش بھگیل کو جواب دینا پڑے گا یہ ایک نہیں انیکو بھوپیش بھگیل کا جواب دینا پڑے گا بھوپیش بھگیل کو اور اس کے بعد سلاکھوں کے پیچھے رہ کر دیش کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا یہ ایک نہیں انیکو بھوپیش بھوپیش بھگیل جی کا ہاتھ صاف نظر آتا ہے کیسے 36 گڑھ کو لوٹ کے اپنی اور اپنے آکاؤں کی یعنی کہ کانگریس کے کینڈری نیتاؤں کی تجوریاں بھری اب 36 گڑھ کی جنتین کو مارک نہیں کرے گا بھوپیش میں بھی رفتاری ہوں گی اگر آپ سے پہلے 36 گڑھ چناف کے آخری دن نیتا لگتار بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آئے نیتاؤں نے ایک کے بعد ایک چنا پرچار کے آخری دن خوب زور لگایا کانگریس نیتا راحل گاندی نے ابھی اپنی چناوی پرچار کی دھار کو تیز کیا انہوں نے کہا کہ راجے سرکار کی طرف سے راجی کی سبھی محلاؤں کو ہر سال پندرہ ہزار چیز میں بولنا بھول گیا میں نے کرناٹک میں محلاؤں کو فری میں بس ٹکٹ کی بات کی مگر چھتیز گڑھ کی بات نہیں بولی پندرہ سو روپے ہر محلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں چھتیز گڑھ کی سرکار ڈالے گی ساری پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے سال آنا چھتیز گڑھ کی سرکار ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالے گی پھر سے دھورہ دیتا ہوں پندرہ ہزار روپے ہر سال ہر محلاؤں کے بینک اکاؤنٹ میں کانگریس پارٹی کے سرکار ڈالے گی چھتیز گڑھ کے چانپا میں جنسوا کو سمبودک کرتے ہوئے کندرہ گرہ منتیوں میں شاہ نے کئی بڑی باتیں کہیں اور نشانے پر سی ایم بھوپیج بھگھیل کو لیا مہادیپ ایپ کا ذکر کرتے ہوئے سٹے کا ذکر کرتے ہوئے برشتہ چار کا ذکر کرتے ہوئے کانگریس سرکار پر جم کر برستے نظر آ کمال پھول کی سرکار بنا دو کمال پھول کی سرکار بنا دو مہتاری وندن یودنہ کے تحت ہر ماتا بہن کو بارہ ہزار روپیا پتی ماں ہم دینے کا کام کریں گے بارہ ہزار بھائیو اور بہنو بادپا نے بارہ ہزار کی گوشنا کر دی بھوپیس کتکا کو معلوم ہے کہ وہ آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہم بارہ آجانے کچھ زیادہ دے دیں گے مگر بھوپیس کا کا جن کی خود کی کچھ گیرنٹی نہ ہو اس کی گیرنٹی کو بھلا کون مانے گا مدی پردیش کے مکمتی شیفراز سنگھ چوہان نے اپنی سرکار کی خوب تعریف کی اور ورودیوں پر جمکہ نشان سادے ورودیوں کے عروب جل رہے شیفراز سنگھ چوہان نے ایک جنسوا کے دوران کہا کہ ہم سی ایم رائج اسکول بنائیں گے پورے شطر میں دس سی ایم رائج اسکول بنائیں جائیں گے جس سے آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہوں میں بنا رہا ہوں سی ایم رائج اسکول اور یہ ایک دو نہیں رہیں گے گرو جی بھی ہمارے بیٹھے ہیں اور منگل بھائی بھی بیٹھے ہیں پورے شطر میں گنگا جی دس سی ایم رائج اسکول بنانا ہے اپنے بیجا دے ہی میں بھی ایک بنائیں گے ایک بیجا دے ہی میں بھی بنائیں گے یہ سینٹر ہے نا اور اپن دس ایسے سینٹر بنائیں گے جہاں تیس چالیس پچاس گاؤں آئیں اور میرے بیٹا بیٹیو اب پیدا نہیں جانا بس تمہیں گھر میں میں آئے گی بس تمہیں چھوٹ ہر چناب میں وار پلٹ وار ہوتے ہیں اور اس چناب میں بھی جم کر ایک دوسرے پر تیکھے نشانے سادھے جا رہے ہیں کانگریس کی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کانگریس مہا سیجے پرنکا گاندھی وادرا نے کہا کہ وشف پرسد مہا نبی نیتا شریف شیوراد سنگھ چوہان عرف ماما جی ایکٹنگ میں تو امیتا بچن کے کان کٹ لے لیکن جب کام کی بات ہوتی ہے تو فٹ سے اسرانی کا رول پکڑ لیتے ہیں وشف پرسد مہا نبی نیتا شریف شیوراد چوہان عرف ماما جی ایکٹنگ میں تو امیتا بچن کے کان کٹ لے لیکن جب کام کی بات ہوتی ہے تو فٹ سے اسرانی کا رول پکڑ لیں وشف پرسد مہا نبی نیتا شریف شیوراد چوہان عرف ماما جی ایکٹنگ میں تو امیتا بچن کے کان کٹ لے لیکن جب کام کی بات ہوتی ہے تو فٹ سے اسرانی کا رول مدی پردیش میں چناپل چار کے دوران مخمتی شیوراد سنگھ چوہان نے کانگریس پانیشانہ ساتھ اور کہا کہ کانگریس نے جھوٹے وادے کیے تھے کچھ لوگ جھوٹے وادوں کے بھرم میں آگئے تھے جب کوئی جسے کرز ماافی کا بادہ اب کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرے گا وہ ماحول پوری طرح سے بدل چکا ہے پہنگریسível میں اسی جھوٹے وادے کیے تھے کچھ لوگ جھوٹے وادوں کے بھرم میں آگئے تھے کرز ماافیی ایسی بادücks experimental لیکن اب کانگریس کو سب جان گئے ہیں وہ جھوٹ کی دکان ہے اب کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرے گا اب جھوٹے وادے میں آگئے تھے کانگریس نے جھوٹے باتیں کیے تھے اور کچھ لوگ جھوٹے باتوں کے بھرم میں آ گئے تھے کرجا معافی ایسے باتیں لیکن اب کانگریس کو سب جان گئے ہیں وہ جھوٹ کی دکان ہیں اب کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرے گا محول پوری طرح سے بدل گیا ہے کانگریس نے جھوٹے باتیں کیے تھے مدھے پردیش میں دگج نیتا خوب پسینہ باہر آئے ہیں مدھے پردیش میں بیجے پی کے عالی کمان کے عادیش پر اترہ کھن کے مخمتی پشکر سنگھ دھامی نے ان دور میں جن سوا کو سمبودک کرتے ہوئے کہا کہ مدھے پردیش ویدھان سوا چناف کے بعد دیش میں عام چناف ہے اور یہ سمی فائنل ہے جس کے بعد فائنل ہے آپ نے دوہزار چودہ میں نریند موڈی کو پردہان مطری بنایا دوہزار انس میں ہی بنایا اور دوہزار چوبس میں بھی بنانے جا رہے ہیں بھائیوں بہینوں آپ سب جانتے ہیں چناہوں مدھے پردیش کا بہت ہی ایسا چناہ ہو رہا ہے کہ اس کے بعد دیش کا چناہ ہو رہا ہے یہ سمی فائنل ہو رہا ہے اور اس سمی فائنل کے بعد فائنل ویج جو ہم موڈی جی کو بنانے کے لئے آپ نے دوہزار چودہ میں بھی بنایا دوہزار انس میں بھی بنایا اور چوبیس میں بھی آپ سب ان کو بنانے والے ہیں اس کا کوئی سندے نہیں ہے بنائیں گے نا موڈی جی کو دوہزار چوبیس میں تو اس سے پہلے جو ہے یہ بیدان سوا کے چناہوں میں بھارت کے چناہ وائی اگنہ منگل بار کو پانچ راجعوں میں ہونے والے ایک بیدان سوا چناہ کے لئے پرچار کرتے سمیں پردان مطری نرند موڈی کے خلاف پتی طور پر غلط بیان بازی کرنے کے لئے کانگریس مہا سچے پرنکا گاندھی اور عام آدمی پارٹی کے سنوجہ کرویند کے جریوال کو کارن بتاؤ اور موٹس جاری کیا ہے دراصل دونوں نیتاؤں کی بیان بازی کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے شکایت درج کر آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ غلط طریقے سے بیان بازی کی گئی ہے اسی کو آدھار بناتے ہو الیکشن پینل نے دونوں نیتاؤں سے جواب مانگا ہے کہ سولہ نومبر تک ان کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے فلال دونوں پکشوں کی طرف سے کوئی پرتکریا نہیں آئی ہے ارون کے جریوال کو بھیج گئے نوٹس میں چناہ وائیوک کے ورش پنمک سچیف نریندر انڈ بوٹولیا نے آپ کے آدھیکارک ایکسپر پی اموڈی کے خلاف کیے گئے دو پورٹس پر اس پشٹی کرن مانگا ہے تو وہیں کانگریز کی طرف سے بھی بیان بازی کو لے کر لگاتار بی جے پی کی طرف سے نشانہ سادھا جا رہا ہے پرنکا گاندھی وارڈرا کے ایک بیان کو لے کر اس کو آدھار بنا کر شکایت درج کر آئے گئے تھی جس پر بھی سنگیان چناہ وائیوک کی طرف سے لیا گیا ہے اور آم آدمی پارٹی اور کانگریز کے نیتاؤں سے جواب مانگا دیا ہے رائیپور میں کانگریز کی راشتہ مہسیچے پرنکا گاندھی نے چناہ وائیوک کی طرف سے بھیجے گئے نوٹس پر اسم کی مقمتی حیمت وشوا سرما نے کہا کہ ہماری پارٹی نے شکایت کی ہے چناہ وائیوک نے اسے سنگیان میں لے کر نوٹس بھیجا ہے اب آگے کی کاروائی چناہ وائیوک کو کرنی ہے پرنکا گاندھی وارڈرا کا بیان تو وہیں پردان مطری نیریند موڈی کا راہل گاندھی کو دیا بیان اس وقت چناہ وائیوک میں سرگرمیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آم آدمی پارٹی کو بھی چناہ وائیوک کی طرف سے ایرون کجریبال کو بھی نوٹس بھیجا گیا ہے اور اس کو لے کر بھی لگتار بیانبازی نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھیں ہمارا پارٹی نے کمپلین دیا ہے کمیشن میں سنگیان میں لیا ہے کمیشن کا نوٹس ہوا ہے آگے کا کارباری کمیشن کو کرنا ہے دیکھیں ہمارا پارٹی نے کمپلین دیا ہے کمیشن میں سنگیان میں لیا ہے کمیشن کا نوٹس ہوا ہے آگے کا کارباری کمیشن کو کرنا ہے تو چناہ وائیوک کی طرف سے بیانبازی کی بات ہو یا پھر اس چناہ کو پوری تراثنش پر کنانے کی بات ہو لگتار یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز پر نظر رکھی جارے پانچ راجیوں کا چناہ مجرم میں پہلے ایر چناہ ہو چکا ہے اور چناہ پرچار کے دوران ایڈی اور سی بی آئی کا بھی خوب ذکر ہوا بپکش نے کندر کی مدی سرکار پر ترہ ترہ کے عارف لگائے سرکتہ میں بیٹھے نیتاؤں نے بھی ان سوالوں کا سامنا کیا دوہزار چوبیس میں ایڈی اور سی بی آئی کا خوب ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس کی بانگی دوہزار تیس میں ہی دیکھنے کو مل چکی ہے دوہزار چوبیس میں بھی اس کو لے کر ماحول گرمائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کندرے منتری جوتی طرح سندیہ سے جب اس معاملے کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ یعنی بپکش کس سندر میں کہا رہے ہیں اگر کہیں کچھ غلط ہوتا ہے تو جہاں چیزنسیں انشتی طور پر غور کریں گی کرتی ہیں حالانکہ راجستان میں تو اشک گیلوک نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ راجستان میں چناو بی جے پی اور کانگریس کے بیچ نہیں بلکہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ نہیں بلکہ کانگریس اور ای ڈی کے بیچ مدی پردیش میں کانگریس مہاشی چپ رینکا گاندھی وادرا نے سیدھی جن سبھا میں باتوں ہی باتوں میں جوتی طرح سندھیا پر قرارہ پراہ کیا انہوں نے کہا کہ بشواز گھات تو بہت لوگوں نے کیا لیکن جوتی طرح سندھیا نے گوالیار اور چمبہ کی جنتا کے ساتھ بشواز گھات کیا ہے آپ کی پیٹھ میں شوراکوں پاہے ہمیں نہیں ہوتا ہمارا ویسے انہوں نے اپنے پریوار کی پرمپرہ اچھے سے نبھائی ہے بشواز گھات تو بہتوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے گوالیار اور چمبہ کی جنتا کے ساتھ بشواز گھات کیا ہے آپ کے پیٹھ میں چھرہ بھکا ہے بنی بنائی سرکار کو گرا دیا اور وہ بنی بنائی سرکار آپ کی تھی آپ نے ووٹ بیا تھا اس کے لیے ساڑھے تین سال سے اس سرکار نے آپ کو 21 روزگار دیئے ہیں وہ سرکار کانگریس کی تھی میں نے جیسے کہا 36 گھر میں دیکھئے بے روزگاری کا در کیا ہے مدھے پردیش کے مکمتی ہو گیا دیتنات نے مدھے پردیش کے پرنام ویدہان سبھا میں جن سبھا کو سنبودش کیا اور دوران انہوں نے اتردان منٹری نرند موڈی کی تعریف کیا اور کہا کہ پی ایم کی نیتوت میں بھارت کا نئے بھارت کا ہم درشن کر رہے ہیں مدھے پردیش کے پردیش کے پردیش کو ملک سکے یا کاریر سی سیوڑھا سیر چوہان جی کے نترتو میں بھارتی جنڈا پارٹی نے پرخوابی نم سے مدھے پردیش کے اندر کرتے دکھا دیا بھائیو بہنوں کاری کرنے کا جزبہ ہوتا اور یاد کہیے کانگریس کے سامنے میں مدھے پردیش کی مارور آچھا تھا لیکن آج بکشک ہو چکا سکھ اپنے مارو پان سے پور ہو کر اس کو پور کر کے دکسٹ راہے کے اپنے مدھے پردیش کے قسطان دلا دیا گیا اندلاتہ کساموں کے لئے سب سے ادھک پرسیب کاسترگانہ راج کے ہیں مدھے پردیش نئے امید لگ رہے ہیں پردیش ریل اور آر جیڈی پرموک بلالو پرساد آدم نے بھیجے پی پر کئی آروپ لگا انہوں نے کہا کہ جب سے بھیجے پی کا راج آیا ہے تب سے یہ دونسیوں کو خندگیا جا رہا ہے جات پاکراجنیت کے بیچ جاتی جنگرنا کے بیچ اس وقت بہت سارے آروپیٹروں پر دوسری پر لگائے جا رہے ہیں جہاں جہاں بھائٹا کا راج ہے وہاں وہاں اُس راج میں جدوانسیوں کو کھنڈیٹ کیا جا رہا ہم چلنے نہیں دیں گے کرس بھگوان نے جیسے کمجور لوگوں کو پرانیوں کو رکھا کیا اسی طرح سے آج ہماروں کے جو سرکار ہے جو سرکتن ہے 15% ڈیجر ویشن کیا گیا جو کبھی لوگ سوچا بھی نہیں ہمیں آج ڈپرمک لالو پرساد یادب کے بیان پر بیجے پی نیتا روشنکر پرساد نے کہا کہ لالو پرساد یادب نے اپنے پورے سماج کو اپنے پریبار کا بندھک بنا رکھا ہے ہم لوگ یہ بھاشا نہیں ہے پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے پورے سماج کو اپنے پریبار کا بندھک بنا رکھا ہے لالو جی جیل جائیں گے تو پتنی بنے گی پھر بنیں گے بیٹا اپ مکفنٹی اب اس کو مکفنٹی دانے کو پریشان ہے ایک پتی راستو ہمیں جائے گی لوگ سو میں ہارنے کے بعد مخلی اکھلیش شادوں ملائم سنگھ کے بعد تو چھکا لڑتے ہیں تو آپ نے تو یاد اور سماج کی چھنٹا نہیں کی اپنے پریبار کی چھنٹا کی یادبنسی سماج دیش کا دنیا کا ایک بہت پردشت سمجھ جانتا ہوں سینہ میں کیا کام کرتے ہیں آئی ٹی میں کیا کام کرتے ہیں ایسا پریشے کیوں ہے تو خنس بولیں جو بولیں بھاجپا رام کی اپاسک ہے کرشن کی اپنی چنابی تیاری مجھوٹی ہوئی ہے ہریانہ میں آنے والے چناب میں کرنچودری اپنے تارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں سرکار کی علوشنہ کرنے والی کرنچودری نے ایک بار پھر سے بروزگاری جیش کی سمیت کئی مددوں کو لے کر بی جے پی سرکار پر چم کر نشانہ سالہ یہ بے مثال ہر سال بے مثال ضرور ہے یہ تو میں بھی مانوں گی ان کی بات بے مثال پر اس بات پہ ہے بے روزگاری پر ہے جھوٹے بائدوں کے اوپر ہے جملوں کے اوپر ہے مہنگائی کے اوپر ہے جی ایسٹی لگانے کے اوپر ہے ویپاہ تھپ کروانے کے اوپر ہے کرونا کال میں سب کچھ ستیا ناس کرنے کے اوپر ہے اور جو ہے بجلی پانی سب کچھ جو دیکھ لو ہر چیز جو ہے ستیا ناس کرنچودری اپنے بیانوں کو لے کر کافی سرکیوں میں رہتی ہیں فیلال راجستان میں بھی چنابی ذمہ دار ان کو کانگریس کی طرف سے ملے ہوئی ہے تو وہیں توشام میں اپنی سیٹ کو لے کر بھی لگاکار پوشش میں ڈکاز کے مددے پر ہمارچل کی سیاست گرمائی ہوئی ہے بپکش کے آروپ پر منتری ہرچ پردن چوہن نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ کرز لینا پڑتا ہے بپکش کا کام آروپ لگانا ہے وہ تو بپکش کے روپ میں سرکار کی تاریف تھوڑی کریں گے وہ تو سرکار کی آلوشنہ کریں گے ان کا کام ہے اب انہوں نے بھی راجنیتی روٹیاں سیکھنی اپنی دکان انہوں نے بھی چلانی ہے بھارتی جانتا واتی نے بھی چلانی ہے مگر آپ میرے سے بھی پرشن پوچھ رہے ہو ہم نے 1950 کروڑ روپے کا بھلرک پارک تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے میڈیشنل ڈیوائز پارک جو ساڑے 300 کروڑ روپے کی کولیجز کی بیلڈنگز ہے سکولز کی بیلڈنگ ہے آفیسز کی بیلڈنگ ہے کروڑ روپے کی لاغت سے ہمارچل پردیش میں وکاس جو ہیں وہ ہو رہا ہے اب یہ بات بولنا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ تو یہ نہیں لگتا کوئی بدترک سنگت بات ہے اور بشیش کر کے دو تین مہینے میں ہمارچل پردیش میں جس طرح سے آپ تائی ہے سارا گھٹ ہمارچل کی سکھو سرکار پر جم کا نشانہ ساتھ ارکا کی کانگریز کی سرکار بنے کافی دن ہو چکے لیکن ہمارچل میں کوئی وکاس نہیں ہوا ایک سال سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوڈ آف کندک لگا ہے یووار نئی بھرتیوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بھرتیاں نہیں ہو رہی بھرتی آئیوگ ابھی تک کریا شیل نہیں دیکھئے آپ نے ایک پاسچن جو بیوستہ پریبتن کا اٹھایا وہ ٹھیک ہی اٹھایا ہے پورا پریبتن ہو گیا ہے سرکاریں میں بھی اب تیسری سرکار میں ہوں لگاتار دومل صاحب کو بھی ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میں جلا پرشتہ تھا یہ پہلی بار ہوا ہے ہمارچل کی اتحاس میں کہ اس طرح کا بیوستہ پریبتن لگوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا ایک سال سے ہم لوگ ایک طرح سے پورڈ آف کندک کی ستیتی میں جیسے ادر شاچار سہنٹا لگی ہو کہ نہ کوئی ادھاٹن ہوگا نہ کوئی شلہ نیاس ہوگا گوشنائیں جو انہوں نے کی تھی وہ پوری نہیں ہوں گی اور عام جن تک جو ریلیف ملنا چاہیے وہ پورے ہمارچل پردیش کے یوگا ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اتراخن میں لوگ سوا چناف سے پہلے سمان ناغریک سہنٹا کو لاغو کیا جا سکتا ہے ایو سی سی کو راج سرکار اس مہینے کے انتظر تک ستاوید ویدھان سبھا ستر کے دوران سمان ناغریک سہنٹا کو قانون کا درزہ دے سکتی ہے سی ام دھامی پہلے ہی ویدھان سبھا کا وشش ستر جل آئی جت ہونے کے سنکے دے چکے ہیں میں سلوات سے کہنا ہوں کہ سرکار جلدی باجی میں ہے یو سی سی کے لئے کر کچھ اس لئے نہیں کاسے سکتا کیونکہ ڈرافٹ میں گیا بھی یہی بتانے ہیں ڈسکرسن کا موقع ملنے چاہے سرکار لاکھ سے زیادہ سنکھیا بتا رہی ہے کہ یو سی سی میں لوگوں سے چرچا بھی لیکن میں لگاتار کماؤ اور گڑھوال کے برہمان میں ہو مجھے ابھی تک کوئی ایسا وقتی نہیں ملا جس سے ان کی کامیٹی نے بات کیا نشی توپ سے ہمارے یوہ مکہ منتری پسکار سنگھ دامین جی نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا مول منتر ہے کہ دیش کے اندر ناغرگوں کو سمان قانون ہونا چیئے سمان ناغرگ سہیدہ اتراخانڈا افلاال اس ویلٹن میں تنا ہی لیکن خبریں ابھی تک پر خبروں کا اصلاح لگاتار جاری ہے آپ بنے رہے خبریں ابھی تک کے ساتھ نمسکار